بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹا بیس کے کچھ بیسک کانسپس آپ سے ڈسکس کیے تھے جن میں ریلیشنز، ایٹریبیوٹس، تپلز اینڈ پوپرٹیز آف ڈا ریلیشن کی ڈیٹیلز آپ سے شیئے کی تھی آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس میں کیس کے کانسپ کی ڈیٹیلز آپ سے شیئے کریں دوستو یاد رکھئے یہ جو کیس کا کانسپ ہے یہ ڈیٹا بیس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو یہ جانتے ہیں کہ what are keys in ڈیٹا بیس کے آخر یہ ڈیٹا بیس سسٹم میں کیس ہوتی کیا ہے a key in ڈیٹا بیس is an attribute or set of attributes which helps you to identify a raw in our relation دوستو ڈی بی ایم ایس میں کیس دراصل ایک کولم نیم ہوتا ہے اور اس کولم نیم کے ذریعے ہم ایک ٹیبل میں موجود کسی بھی رو کو identify کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی رو میں موجود record کو retrieve کر سکتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے keys کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ they allow you to find the relation between two tables دوستو صرف ایک ٹیبل میں ہی نہیں بلکہ دو ٹیبل کے درمیان اگر کوئی لنک ہے تو اس لنک کو ان چیز کے ذریعے ہی define کیا جاتا ہے dear students یہ تو آپ جانتے ہیں کہ file system میں ہمارے پاس یہ facility نہیں تھی کہ ہم دو فائلز کے درمیان کوئی لنک کوئی relation بنا سکیں جبکہ database management system میں ہم keys کے ذریعے کسی بھی بو یا دو سے زیادہ tables کے درمیان لنک کو شروع کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹیبل میں کوئی ایک columnی کی کے طور پر use ہو بلکہ multiple columns کو ملا کر بھی ایک کی بنائی جا سکتی ہے اسی لیے we can say کہ a key can be a combination of one and more columns in a table which can uniquely identify a row اب دوستو آئیے جانتے ہیں کہ DBMS میں ہمیں keys کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے دوستو keys کو DBMS میں use کرنے کا جو پہلا reason ہے وہ ہے in a rare world application a table can contain thousand of records moreover the records could be duplicated that's why keys help you to identify any row of data in a table یعنی دوستو اگر ہم روز ملا کی applications کی بات کریں جیسے کسی یونیورسٹی کے database کی بات کریں تو ایک یونیورسٹی میں thousand of students ہوں گے اور ان students کا data اگر ہم ایک table میں ڈالیں گے جیسے یہاں یہ ایک student کا table ہے جس میں تین rows ہیں اور اس میں تین students کا data رکھا ہوا ہے اب اگر آپ اور کریں تو first اور third row میں رکھا data بلکل ایک جیسے ہے تو ایسی صورت میں ہم کیسے identify کریں گے کہ یہ کس student کا data ہے کہ دوستو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک یونیورسٹی میں موجود کسی دو students کے surname بھی ایک جیسے ہوں ہمیں اس table میں data کو fetch کرنا ہے اس name کے ذریعے کریں گے اس طرح اگر ہم city name بھی duplicate ہے اس طریقے سے age بھی duplicate ہے تو ایسی صورت میں row سے data کو fetch کرنا ناممکن ہے اب دوستو یہاں ایک ایسے column کا ہونا ضروری ہے جس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ یہ دو rows میں موجود data دو الگ لوگوں کا data ہے اور اس لئے دوستو keys کے concept کو use کیا گیا کہ ہر ایک table میں ایک یا پھر ایک سے زیادہ ایسے columns ضرور موجود جن کی وجہ سے دو rows میں رکھا اضافہ کر دوں تو کیونکہ ایک یونیورسٹی میں ہر ایک student کا roll number الگ ہوتا ہے کسی لئے اب کوئی بھی row پوری طرح identical نہیں ایک جیسی نہیں کسی لئے اب ہم اس roll number کے column کے ذریعے کسی بھی row کے data کو fetch کر سکتے ہیں کسی لئے اب یہ roll دوستو جو دوسرا reason ہے keys کو use کر دی تھا وہ ہے keys allows you to establish a relationship between the tables یعنی keys کے ذریعے ہم دو tables کے درمیان relation بھی بتا سکتے ہیں جیسے دو table ہیں student اور course اور اب آپ کو یہ relation بتانا ہے کون سا student کس course میں enroll ہے اس کے لئے آپ student کے table کی column کو جو کہ roll number اس کو رد دیں گے course کے table میں اب آپ اس course کے table کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کون سا student کس course میں enroll ہے جیسے یہاں پر roll number 001 enroll ہے course number C programming 002 جو ہے وہ enroll ہے C programming کے course کے اندر اور اس طرح دوستو آپ نے ابھی دیکھ بھی لیا کہ کیسے کیسے مدد سے ہم نے دو table کے درمیان relationship کو develop کر دیا for dear students DBMS میں صرف ایک کی کو نہیں کیا جاتا بلکہ multiple type of keys کو یوز کیا جاتا ہے جیسے primary key candidate key alternate key composite key and foreign key آئیے ان کو باری باری detail میں پڑھتے ہیں primary key the primary key is a column that uniquely identify any row in the table یعنی دوستو primary key ایک ایسی key ہوتی ہے ایک ایسا column ہوتا ہے جس column کے ذریعے ہم ایک table کی ہر ایک row کو اور اس row میں رکھے data کو identify کر سکتے ہیں اور یہ identify کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس row کو retrieve کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ DBMS کے اندر ہم table کے اندر data رکھتے ہیں table جو ہے rows and columns پر مشتمل ہوتا ہے columns کے اندر ہم fields رکھتے روز کے اندر ہم دراصل اپنے اصل data کو رکھتے ہیں جب آپ row کو fetch کریں تو automatically اس row میں رکھ data بھی fetch ہو جائے گا باہر نکل آئے گا دوستو primary key column کی جو ہے وہ properties ہیں primary key can't duplicate یعنی دوستو primary key column کی ہر ایک value ایک دوستر سے الگ ہونی چاہیے کبھی بھی repeat نہیں ہونی چاہیے اگر کسی column میں ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی values repeat ہو رہی ہیں تو آپ اس column کو primary key نہیں بنا سکتے کے بعد جو دوسری اس کی property ہے primary key value cannot be null دوستو یہ ایک important point ہے اور یہاں null کے معنی ہے خالی ہے a table cannot have more than one primary key ایک table میں ہمیشہ صرف ایک primary key ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی یعنی دوستو اگر ہم ان تینوں باتوں کو سمرحص کریں تو primary key کی ہر ایک value unique ہونی چاہیے حالق ہونی چاہیے primary key value کبھی نہیں نہیں ہونی چاہیے خاطی نہیں ہونی چاہیے اور ایک table میں ہمیشہ ایک primary key ہونی چاہیے اب دوستو یہاں یہ table آپ کے سامنے موجود ہے جس میں سے ایک column کو ہم نے primary کی بنانا ہے یعنی یہاں پر آپ کو کئی column نظر آرہے ہیں لیکن اس column کو ہم بنانا دوستو اگر آپ email id کے column پر غور کر تو email id کی third value null ہے یعنی کہ خالی ہے تو یہاں یہ email id کو ہم as a primary key column نہیں لے سکتے کیونکہ primary key can never be null اس کے بعد ہمارے پاس دو columns بچے ہیں student id اور roll number اب ان دو columns کی values بھی unique ہیں اور ان دونوں columns کے اندر کوئی بھی value null نہیں ہے تو ہم ان دونوں column کو primary key نہیں بنا سکتے یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ ایک column کی اگر تمام keys unique بھی ہیں تمام keys میں سے تمام values میں کوئی value null نہیں ہے تب بھی آپ دو columns کو کبھی بھی ایک table کے اندر primary key نہیں بنا سکتے دوستو اسی لیے اب آپ کو خود سے identify کرنا ہوگا کہ آپ اس پورے table میں ان دونوں columns کے اندر سے کس column کو primary key بنانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں پر student id کو primary key بنا لیتے ہیں تو دوستو اس طرح ایک table میں primary key کو identify کیا جاتا ہے اس کے بعد next key ہے alternate key sorry candidate key a candidate key is a set of attributes that uniquely identified tuples in our table یعنی دوستو candidate key 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 ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ ایک table میں موجود ہر ایک row کو uniquely identify کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ یاد ہو تو primary key key بھی یہ شرط بھی primary key کے ذریعے ہر ایک row uniquely identify کیا جاتا سکتے یعنی جس طرح primary key 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 ہر ایک value دوسری value سے unique ہونی چاہیے ایسے ہی candidate key key بھی ہر ایک value دوسری value سے unique ہونی چاہیے لیکن دوستو جس طرح primary key کوئی value null نہیں ہو سکتی اسی طرح candidate key value null ہو سکتی ہے یعنی candidate key value null ہونا ضروری نہیں ہے مگر اگر ایک column key value unique ہے لیکن کوئی ایک یا ایک سے زیادہ values null ہیں خالی ہیں تو ایسے column کو ہم primary کی تو نہیں بنا سکتے لیکن candidate کی بنا سکتے ہیں جیسے اس student key table key student ID role number email ID 3 candidates 3 are unique are every column value other value different is this is the three now candidate key next key alternate key secondary key دیکھئے alternate key is also called secondary key and it is a column or group of columns in a table that uniquely identify every row in that table alternate key key definition primary candidate key 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 is a column group of column which in a table every row unitly identify so that each row data can catch easily because one time data can to this data can do any operation perform but this log log key is log key and we can جیسے ہی ہر ایک raw کی بھی ایک key value ہونی چاہیے تاکہ اس key value کے لیے ہم اس raw کے data کو easily fetch کر سکیں تو دوستو alternate key کی بھی ہر ایک value unique ہونی چاہیے جیسے یہاں اس table میں تین columns ہیں جن کی value unique ہیں student id, role number اور email اور یہ تینوں کہہ لائیں گی candidate keys اور اب کیونکہ ہم نے student id کو پرائیوری کی بنا دیا ہے اسے لیے these two remaining keys are called alternate keys یعنی دوستو ابھی یہ تینوں candidate keys ہیں تو یعنی primary key جو ہے وہ candidate key ہو سکتی ہے اب آپ نے جب اس کو choose کر لیا ہے کہ یہ student id جو ہے یہ ہماری primary key ہے تو اب جو candidate keys بچیں گی وہ کہہ لائیں گی alternate key اس کے بعد جو next key ہے وہ ہے اور دوستو یہ اس کا ایک اور point بھی دیکھئے یہاں table can have multiple choices for a primary key یہ ایک table میں آپ کے پاس multiple columns ہو سکتے ہیں جن کو آپ primary key بنا سکتے ہیں but only one can set as a primary key لیکن ان میں سے کوئی ایک ہی کو آپ primary key set کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس student id, role number اور email تینوں choices ہیں یہاں پر primary key کے لیے لیکن ہم نے یہاں صرف ایک کوئی primary key table بنانا ہے اور وہ ہے student id اور اب جو remaining columns بچے ہیں role number اور email these are called alternate keys دوستو وقت کی کمی کے باعث ہمیں اپنی lecture کا یہیں اختتام کرنا ہوگا اگلے lecture کے اندر ہم باقی کی keys یعنی composite key اور foreign key key details آپ سے share کریں گے اب تک کے لیے اللہ حافظ کا شکریہ جسار بس وہ کر سکتا ہے ہشین رو سے سکتایو این سوال موضیستعت رو مشWE بلا سکتایو منeria چلے لیرو غلہ ہے موسیقی